پی پی ایسی پیپر لیگ کرنے والے ملزموں کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا محکمہ انٹی کرپشن نے ملزمان کے پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدھا کی تھی تصلاح جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز ارشد علی سے جی ارشد علی بتائیے گا اس عدالتی کاروائی کے حوالے سے ملزمان نے سخت سیکیورٹی حساب میں عدالت کی روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے تصلاح جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے جنہوں نے تقدیندار کا پیپر لیگ کیا ہے جس پر تفریشی افسر نے عدالت کو بتایا جی یہ وہی ملزمان ہے جنہوں نے کل پی پی ایسی کا پیپر لیگ کیا ہے ملزمان فازل جیج کی جانب سے کہا گیا کہ ان ملزمان کی وجہ سے کل تقدیندار کا پیپر کینسل ہوا ہے جس پر تفریشی افسر نے بتایا کہ جی بلکل ان ملزمان کی وجہ سے جو ہے وہ پیپر جب لیگ ہو گیا اس کے بعد پیپر کو کینسل کرنا پڑا تاہم جو تین ملزمان تھے جن میں گوھر علی، گنزنفرکان اور نظر آباس کمرہ دالت میں جو ہے وہ فازل جج کے سامنے معافیہ مانگتے رہے اور دالت کو کہتے رہے کہ ہم امیدوار ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہم بے قصور ہیں ہم تیاری کرنے لہور آئے تھے ہمیں یہاں سے جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے وقار نے جو کچھ کیا ہے وقار اس کیس کا مرکزی ملزم ہے لہٰذا جو ہے وہ عدالت ہمیں یہاں سے رہا کرنے کے لیے احکامات جاری کرے جس پر جو ہے وہ تفتیشی افسر کو عدالت نے اس تفتار کرتے ہوئے پوچھا کہ کس گراؤن کے اوپر جو ملزمان کا جسپانی ریمان تھے یہ کیوں ملزمان کا ریمان آپ مانگ رہے ہیں جس پر جو ہے وہ زمان تفتیشی افسر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمان کے خلاف جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے جو کہ صاف شفاف طریقے سے کام کر رہی ہے ملزمان سے پیپر جو ہے وہ پرانے جو پیپر ہیں جو انہوں نے لیک آؤٹ کیے ہیں وہ ریکاور کرنا مقصود ہے لہٰذا عدالت جو ہے وہ ہمیں جسمانی ریمان تھا ہم کرے تفتیشی افسر کی جانب سے یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ وقار کا رشتدار عثمان نامی جو لڑکا ہے اس کی گرفتاری بھی مقصود ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ریمان عدال فازل جج کے سامنے سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں عدالت ہمیں پندرہ روزہ جو ہے وہ جسمانی ریمان فراہم کرے اس کے ساتھ تفتیشی افسر نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ ان ملزمان کی وجہ سے پنجاب پبلس تیروز کمیشن کی جو جڑے ہیں وہ ہنکر رہ گئی ہیں ملزمان نے دیگر جو جو ویکنسییں تھی بہت شکریہ عرشد علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے